دل اور دماغ کے ترمیان کشم کش سے ہر کوئی گزرتا ہے کئی بار زندگی میں ایسے واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں جب دماغ اور دل مختلف سمتوں پر جانے لگتے ہیں ایسی صورت میں دل کا فیصلہ الگ اور دماغ کا فیصلہ الگ ہوتا ہے عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ دل کا فیصلہ زیادہ تر جذباتی اور غیر حقیقی ہوتا ہے جبکہ دماغ حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے مگر دل کے فیصلے کو محض جذباتی اور حقیقت سے دور سمجھنا بھی غلط ہے یہ دل کیوں بولتا ہے جبکہ بولنے کا کام زبان کا ہے دل کیوں سوچتا ہے جبکہ سوچنے کا کام دماغ کا ہے اور دل کیوں گھبراتا ہے جبکہ صحیح غلط کی نشاندہی کا کام شعور کا ہے ان سوالوں کا کیا جواب ہے یہ بتانے سے پہلے کچھ بات کرتے ہیں ان حالیہ تحقیقات کی جو بتاتی ہیں کہ انسانی دل در حقیقت جسم میں نصب پورے جسم کو ہون پہنچانے والی صرف ایک پمپنگ مشین ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کچھ ایسا جس پر سائنسدانوں نے ابھی تک توجہ نہیں دی تھی یا جسے محض جذباتیت تصوراتی یا غیر حقیقی سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا تھا حالانکہ ایسا نہیں ہے جدید تحقیقات کے مطابق ہمارا دل ہماری سمجھ بوجھ اور شعور میں نہائیت اہم اور نازک کردار ادا کرتا ہے وہ کردار کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں ان جدید سائنسی تحقیقات کے بارے میں جو آپ بتاتی ہیں کہ انسانی دل دماغ کے تابع نہیں ہوتا کیونکہ قدرت نے انسانی دل میں اس کا اپنا ایک چھوٹا سا دماغ فٹ کیا ہوا ہے بہت عرصے سے ہم یہ سوچتے آ رہے ہیں کہ انسانی دل کا واحد کام صرف دھڑکنا اور ہون پمپ کرنا ہوتا ہے جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق دل کے اندر اپنا دماغ موجود ہے جس کی مقدار کم ہے لیکن موجودی صاف ظاہر ہے اور یہ بات ہمیں بہت پہلے سے عظیم ترین سائنسدان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس انداز سے بتائی ہے بے شک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھرا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو جسم بگڑ جاتا ہے حبادار رہو وہ دل ہے سائنسدانوں کے مطابق دل کا کام ایک پمپ سے کہیں زیادہ لا محدود ہے دل کے خلیات میں چالیس فیصد نیوران یعنی دماغی خلیات ہوتے ہیں دل منی ریڈیو سٹیشن کی طرح الیکٹرومیگنیٹک فرکوینسی پیدا کرتا رہتا ہے جس کے ذریعے وہ ہر ایک سیل تک بدلتی دنیا سے اپنے تعلقات کا پیغام بھیجتا رہتا ہے یہ پروگرام ایک زاویہ نظر کی تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے جو خلیات کے ساتھ ساتھ سوچ بھی تبدیل کر دیتی ہے کینیڈا کے ایک سائنس دان کی تحقیقات کے مطابق انسانی دل کے اندر تقریباً چالیس ہزار نرو سیلز پائے جاتے ہیں یہ وہی سیلز ہیں جن سے دماغ بنتا ہے یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ دماغ کے کئی چھوٹے حصے اتنے ہی اصابی خلیوں سے مل کر بنتے ہیں اس کے علاوہ دل کے یہ خلیے دماغ کی مدد کے بغیر کام کر سکتے ہیں دل کے اندر پایا جانے والا یہ دماغ پورے جسم سے معلومات لیتا ہے اور پھر موضوع فیصلے کرنے کے بعد جسم کے اعزاء حتہ کے دماغ کو بھی جوابی ہدایات دیتا ہے ان تحقیقات کے نتیجے میں ایک نئی میڈیکل فیلڈ نیورو کارڈیالوجی کی بنیاد رکھی گئی ہے یعنی انسانی دل کا اصابی نظام انہوں نے دل کے اصابی نظام کے لیے دل کے اندر چھوٹا سا دماغ یعنی دل کو دھڑکنے کے لیے دماغ کی ضرورت نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ دل کی پیونت کاری کے آپریشن کے دوران دل اور دماغ کے درمیان تمام رابطے کاٹ دیے جاتے ہیں اور جب دل نئے مریض کے سینے میں لگایا جاتا ہے تو وہ پھر سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے کینیڈین سائنس دان ڈاکٹر آرمر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جدید سائنس انسانی دل کے متعلق اب یہ جاننے لگی ہے کہ اس میں بھی ذہانت کے ہانے ہیں انسانی دل کے پاس اپنا چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت مشکل قسم کے تجزیے کر لے ان کا کہنا ہے کہ دل کے اندر موجود دماغ میں ایک طرح کی محدود یاداشت یعنی شارٹرم میموری بھی پائی جاتی ہے انسانی دل نہ صرف دماغ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے بلکہ دماغ کی مدد کے بغیر آزادانہ طور پر بھی فرائز ادا کرتا ہے نائنٹین سیمنٹی تک سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ صرف دماغ انسانی دل کو یک طرفہ احکام جاری کرتا ہے اور دل ہمیشہ ان کے مطابق کام کرتا ہے لیکن نائنٹین سیمنٹی کی دہائی میں امریکی سائنسدانوں نے یہ حیرت انگیز دریافت کی کہ انسان کے دماغ اور دل کے درمیان دو طرفہ رابطہ ہوتا ہے انہوں نے تجربات سے یہ دریافت کیا کہ جب دماغ جسم کے مختلف اعضاء کو کوئی پیغام بھیجواتا ہے تو دل آنکھیں بند کر کے اسے قبول نہیں کر لیتا جب دماغ جسم کو متحرک کرنے کا پیغام بھیجتا ہے تو کبھی دل اپنی دھڑکن تیز کر دیتا ہے اور کبھی دماغ کے حکم کے حلاف پہلے سے بھی آئیستہ ہو جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل اپنی ہی کوئی منطق اور دانش استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ دل بھی دماغ کو کچھ پیغامات بھیجتا ہے جنہیں دماغ نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ ان پر عمل بھی کرتا ہے دماغ سے آنے والے ان نتائج کے جواب میں انسانی دل پورے جسم کو احسابی اور کیمیائی یعنی نیورل اینڈ ہارمونل سگنل بھیجتا ہے اور ان میں تبدیلی لاتا ہے یہی تبدیلی زندگی سے متعلق ایک خاص قسم کا تجربہ ہماری شخصیت پر سبت کر دیتی ہے جو روئیوں اور مزاج میں چھلکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ دل کی سننا کتنا ضروری ہے جدید سائنسی تحقیقات کے موجودہ دلائل یہ سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ دل کی باتوں کو نظر انداز مت کیجئے دل کی سننا اور ماننا سیکھئے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر موجود اس کے چھوٹے سے دماغ کے ساتھ رابطے میں رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ